کریں گے بھوپال کا اپنے سیوگی امیت کے ساتھ ان تینوں ہی جگہوں پر جائیں گے لوگ کس طرح کی دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے لیکن تینوں جگہوں کی تصویروں پر ذرا سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں بجلی کے تار تو جیسے جال کی طرح بچھے ہوئے ہیں مراد آباد میں پیتل نگری کے روپ میں یہ شہر جانا جاتا ہے لیکن ان دنوں زبردست بجلی کی سنکٹ سے جوج رہا ہے اور چارک روپ سے سرکاری گوشنا کے ساتھ تو چار گھنٹے تک بجلی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے دس دس بارہ بارہ گھنٹے بجلی کٹی رہتی ہے پٹنا میں دیکھائیں گے آپ کو سجی جھا ہمارے سہیوگی کس طرح کی پریشانی ہے اور بھوپال میں بھی کیسے لوگ پانی بھر رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے آئیے سیدھے آپ کو سب سے پہلے لیے چلتے ہیں سہید انساری ہمارے سہیوگی موجود ہے مراد مراد آباد کے لوگوں کے ساتھ اور وہاں پر لوگوں کی شکایتیں زبردست ہیں گندہ پانی پینا پڑتا ہے لوگوں کو سہید براز ستی کے نام سے مشہور مراد آباد میں آج ہم موجود ہیں یہاں ہر تیسرے گھر میں پیتل کا کام کسی نہ کسی روپ میں ہوتا ہے اور پیتل ادیوگ جو ہے مراد آباد کا وہ نربھر کرتا ہے بجلی پر لیکن بجلی کے دینی ادیوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مار جھیل رہا ہے پانی کے ستی یہ ہے کہ پانی یہاں کا پولیشن کی وجہ سے زمین کے نیچے جو پولیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیلا پڑ چکا ہے اور کپڑے دھوتے ہیں یہاں کے لوگ گھرینیاں ہیں مہلائے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ پانی سے کپڑے پیلے پڑ جاتے ہیں برطن پیلے پڑ جاتے ہیں گندہ پانی ہے کالا پانی آتا ہے ہم سب سے پہلے آپ کا پریشے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ حاجی یوسف انساری صاحب ہیں سماج وادی پاڑی کے بتائق بہت دنیواز سر آپ کا سنجے کٹا ہے جی بی جے پی کی نیتا ہے بہت دنیواز سنجے جی آپ کا ڈوکٹر وشیش گفتہ ہیں پروفیسر ہیں سماج شاصل بڑھاتے ہیں بتائیں گے کہ یہ سب سمسیہوں کی جڑ کیا ہے آزم جی بہت دنیواز کانگریس کی نیتا ہے آزم صاحب یہاں پر شروعات کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا مہلاؤں کو کرنا پڑتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہو دیکھیں مراد آباد جو ہے ایک یوپی کا بڑا اور اچھا شہر ہے لیکن اس حساب سے یہاں پر لائٹ اور پانی بلکل بھی اچھا نہیں ہے لائٹ کی کٹاوتی جتنی گرمی آتی جائے گی اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے ہم نے ہم نے سنا کی کل رات سے یہاں پر بجلی نہیں اور سنا کیا سنا کیا ہم ہم خود یہاں پر آئے ہیں کل سے اور کل سے بجلی یہاں پر نہیں ہے کوئی کوئی تکلیف ہوئی ہے پر سے نہیں ہے بجلی بلکل بھی اور جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو پانی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ پانی بھی ملی پہ ہی ڈیپین کرتا ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے سکولز میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈیفکلٹی ان کو فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پر جو لگتے سٹی نہیں ہیں تو کلاس میں بند کلاس میں کتنا ان لوگوں کو پسینہ کتنا ان کی طبیعت بگرتی ہے اور اس کا دھیان پڑھائی پر نہیں جاتا ہے تو ہمیں نہیں سب ہی کو یہاں پتل کیا ہے کیوں لے کر آئے ہیں آپ بتائیے آپ ہمیں یہ پانی آتا ہے دمکی میں یہ پینے کا پانی ہے یہ تو بشراس نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ چیک نہیں بول رہے ہیں آپ چل کر کے دیکھنی ہے سرکاری نل کا پانی یہ سرکاری نل کا پانی ہے کیا آپ مان سکتے ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے براداباد کے لوگ یہاں پر گھٹے ہیں سلیز یہاں پر دیکھئے کیا آپ آپ بتا سکتے ہیں کیا سچائی ہے یہ بہت ہے بہت سچائی ہے یہ چہر کے اندر یہی آلات ہو رہے ہیں کہنے کے لیے نگر ہے لیکن پرابلم یہی ہے کہ بیسک چیزیں لائٹ بجلی پانی ایڈوکیشن بہت ہی گندے اسطر پر رہے ہیں یہاں چلیے انساری صاحب جواب آپ ہی دے دیجئے جتنے بھی لوگیں کسی نے یہ نہیں کہا اور ہم خود آپ کو بتائیں کہ کل سے ہم یہاں پر ہیں کل سے بجلی تو نہیں ہے کم سے کم نہیں میں پہلے آپ کو ایک بات اسپش کر دوں کہ کل یہاں تفان آیا ہے بجلی یہاں بیس گھنٹے آتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب آنڈی پانی آتا ہے تو فان آتا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں لینڈ لوڈ تو پرکریتی کو دوش دے رہے ہیں آپ کے پرتی نیتی سہمت ہے آپ آیا نہیں توفان آگیا اس لیے بجلی نہیں توفان کی وجہ سے دیکھئے سماج باتی کی سرکار کی میں کوئی بات نہیں کر رہا بسپا کی سرکار میں بیس گھنٹے بھی لائٹ نہیں ملتی تھی صرف چار گھنٹے لائٹ نہیں تو راج نیتی نہیں کر رہا ہم بجلی آتی ہے لیکن بیس سے بائیس گھنٹے بجلی آتی ہے کیا بلکل نہیں آتی ہے آٹھ سے دس گھنٹے سے زیادہ بجلی مراد آباد شہر میں نہیں آتی تو بلکل بات کا پہ کر رہا ہے آج سے دس گھنٹے نہیں آتی ان کے انوٹ چیک کریے کہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے نہیں آتی ہے خالی منچ پہ آکے جھوٹ بول دینا یہ کوئی انسانیت ہے آپ جب آج جا کے کریے فیل میں جائیے اگر قدرت کی کئی مار ہے کئی پیر گر جاتا ہے بجلی کم آتی ہے لیکن جب بجلی آتی ہے چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے اور اب بیس گھنٹے بجلی بلکل سوڑول بیس گھنٹے کا ہے دو گھنٹے دو دن میں کٹی ہے دو گھنٹے راب میں بٹری کٹی ہے ہمارے ہیں دیکھیں صاحب لائٹ کی اشتتی باستہ میں مکہیوال ملال آباد میں نہیں پودے پردیس میں اشتتی دینیاں ہیں اور یہی کالان ہے کہ پودے پردیس میں آپ دیکھیں کہ ابھی یہ متانسد آپ کے سے چھوٹا ہے لیکن میں سوڑ کرنا ہے لیکن سوڑ کرنا ہے اس کے لئے جو ہم مانگتے ہیں تو کن سکال دینے کے لیے تیار ہے جو نائٹ کی بیوستہ رامپور میں کی جا رہی ہے وہ یہاں مہنگر میں کیوں نہیں ہے پورے یوپی میں کیوں نہیں ہے ہمیں جانتی ہیں آپ ہمیں جانتی ہیں آج سے پہلے آپ ہم سے ملی ہیں مرادواز میں 20 گھنٹے لائٹ آتی ہے میں مرادواز میں رہتی ہوں بلکل آئیٹ نہیں آتی ہے ابھی بھی لائٹ اس سمن نہیں آ رہی ہے بلدے آپ کسی دینے ہیں آohn پر ہاتھ اگر وہ سوال اٹھا رہی ہیں تو آپ اٹھا روپ لگا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں جھوٹا بتائیں گے ہم نے جھوٹا بولنا ہے یہ ہماری سال میں مستقی کر رہے ہیں ہم نے ان سے سوال پوچھا کیا آج سے پہلے ہمیں جھوٹا بتائیں گے اب اس شہر میں آپ دیکھئے کہ کتنی بجلی کی کھپت ہے اور کتنی ہمیں چاہیے اس کا تعلیل کبھی بھی نہ تو راج نیتا ہوں نہ نہ پرشاسن نہ بجلی کے دھکاریوں نے تو ہماری یہ جمعیداری بنتی ہے کم سے کم اگر بجلی کم آتی ہے تو کیا ہماری یہ سب کی جمعیداری نہیں بنتی کیا کہ شہر کی کھپت کتنی اس کے لیے کیا پریاد کی جائیں اپنی بات سبھی لوگ بتا رہا ہے میں ایک شر میں بتاؤں گا کہ ناروں سے غریبی کیے کھائی نہ پٹے گی مٹ جائیں گے غریب غریبی نہ مٹے گی آزاد ہوئے وطن کو کئی سال ہو گئے آزاد ہو کے اور برے حال ہو گئے جو دیش بھکت تھے سبھی کنگال ہو گئے لیکن لٹے رہے دیش کے خوشحال ہو گئے سعید ہم نے دیکھا کس طرح سے لوگ لڑ بھیڑ رہے ہیں پانی کی دکت ایسی کہ اس کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے لوگوں کو آپس میں بھیڑ جاتے ہیں پانی کی دکت ایسی کہ اس کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے